بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین محترم ہم آئے ہیں آپ کے دربار میں ہم آئے ہیں آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ ایک فیملی ہے مجھے یقین ہے آپ اپنے آنسوں کو نہیں روک سکھو گے جلانت تاک کے رکھ برہا علاقے میں میں اس وقت موجود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ یہ جو یہ ماں ہے اس کے تین بچے ہیں ان تین بچوں میں سے دو مینٹیلی آنسونڈ ہیں یہ میری بہن یہ مینٹیلی آنسونڈ ہے لکچار سے اور ان کا ایک بھائی وہ بھی مینٹیلی آنسونڈ وہ گاؤں گاؤں جاتا ہے دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے ان کا جو باپ تھا جو ان کے لئے کما تھا اس کی بہت وقت پہلے موت ہو چکی ہے اب اللہ کے سیوہ اگر ہے ان کو تو تھا ان کو اور ایک بھائی جو ان کے لئے کما سکتا تھا جو ان کے لئے لا سکتا تھا لیکن اس کی حالت بھی آپ کو بتائے گے جیہا ناظرین یہ ان کے مکان کی تصاویر آپ کو دکھانا چاہے گے اس مکان میں دو فیملیاں رہتی ہیں واضح تصویروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو بزرگ ماں ہے اس کی درد بری داستان سے مجھے دیلے لگ رہا ہے آپ اپنے آنسوں کو روک سکتے ہیں ان کو آج ان ایام میں آپ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں آپ کو یہاں سے دکھانا چاہو گا اس فیملی میں جو کمانے والا بندہ تھا جو ان کے لئے لا سکتا تھا کچھ اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہو بارہ سال پہلے اس شکت کی حادثے سے ٹانگو میں پرابلم ہو چکی ہے اور بارہ سال سے لگتار یہ اسی بیڑ پہ بیٹے ہوئے ہیں اور اس کھڑکی سے یہ نظریں لگاتے ہیں کہ کہیں لگ کہیں اللہ کے بندے آئے گے وہ ہمارے مدد کرے گے ناظرین محترم مجھے یقین ہے وادی کشمیر میں بہت سارے لوگ ہیں ذریعے کسیر رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو شاہی پلنگو پہ سوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ پکوان کھاتے ہیں لیکن میری ماں اور یہ میری بہن ان کو آج آپ مدد ضرور کرو گے یہ منٹلی انساونڈ ہے یہ کچھ بول نہیں پاتی ہے اس کے لئے جو دوائی ہے وہ دوائی یہاں کے ذیعزت انسان لاتے ہیں لیکن وہ بھی کیا کر سکتے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے آپ اس ماں کی پھریاد سنیے یہ ماں کہہ رہی ہے ہم نے اسے پوچھا آپ لوگوں سے کیا امیدیں رکھتی ہو ان کو مانگنے کا صلیقہ بھی نہیں ہے ان کو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں ہے یہ خوددار ہے اگرچہ یہ اس پاڑی میں رہتے ہیں اگرچہ یہ اس گریبی حالت میں رہ رہے ہیں پھر بھی یہ میری ماں آپ لوگوں سے مانگ نہیں پا رہی ہے ان میں خودداریت ہے اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے اگر ایسی انسان ہماری سماج میں رہ رہے ہیں پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا رکھ برہ کے مقام پر یہ رہتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہو جنگلوں کے سوا کجھتے ہی ہیں اگر آپ سڑک کی حالت دیکھو گے تو دو کلومیٹر اوپر چڑنا پرتا ہے دو کلومیٹر اوپر چڑے کے بعد یہاں پر ان کا مکان ہے اس مکان میں روشدی لانے والا کوئی نہیں ہے اس مکان میں کھالی اندیرہ ہے گموں کا اندیرہ ہے اداسی کا اندیرہ ہے بہت پریشانیہ بشی ہوئی ہے اس مکان میں اور یہ میری ماں آج اس امید سے اس در پہ بیٹھی ہوئی ہے حالانکہ میں نے پہلے ہی بتایا ان کو مانگنے کا طریقہ نہیں ہے یہ مانگنا نہیں چاہتے ہیں یہ خوددار لوگ ہیں آپ فیصلہ کیجئے کیا ہم ان کو اس عید کے موقع پر سکون دے گے کیا ہم اس عید پہ موقع پر ان کو خوشی دے گے جی ہاں مجھے امید ہے کشمیریت زندہ ہے کشمیری لوگ زندہ ہے امید ہے مجھے آپ سب تعاون کرو گے آپ سب ان خاص ایاموں میں صدق جاریہ رکھو گے آپ نے آپ کے لئے اور ہم عید کے بعد ایک نیا بہر دیکھے گے انشاءاللہ ہم عید کے بعد دیکھے گے یہ جو میری ماں ہے یہ جو اداس ہے اس کے چہرے پر خوشی ہوگی اور یہ جو میری بہن ہے اس کو ہم کچھ ایسا ٹریٹمنٹ کرے گے تاکہ یہ بھی بول پائے گی اور وہ جو ہمارا بھائی اس کھڑکی سے دیکھ رہا ہے امید کے نظرے لگا کر کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا مجھے مدد کرے گا اس کو بھی ہم ٹھیک کرے گے ناظرین محترم ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر الٹماس کرتا ہوں یہ دکھ بری کہانی ہے ان کو خوشی لانے میں آپ اپنا قلیدی رول ادا کرے اس گھر کو روشن کرنے میں آپ اپنا قلیدی رول ادا کرے گے آپ سے چاہتے اجازت رکھ برا کی اس گریب فیملی سے امید رکھے گے آپ سبھی ناظرین دل کھول کے مدد کرو گے اور آپ سبھی ناظرین ان اندیریوں ان تاریکیوں کو بٹائے گے اور یہاں پر ایک روشن فیضہ دیکھنے کو ملے امید رکھ برا میرا نام ہی چھاظرین اور میرے بچہ میرا تین ہے تین یو تین ہی نہیں ایسا اس کا دماغ بھی لڑکا رہی نہیں اس کا بھی نہیں وہ ٹھیک تو وہ ٹھیک تو اس کے وہ ٹھیک تو اس کے اس کو کیا ہوا اس کو بودہ پر گئر گیا بودہ گئر گیا بارہ سال ہو گیا اس کا ایک ہی جگہ تب سے ایک ہی جگہ تب سے یہ ٹھیک پوری بیس کی رہا آپ کو کیا ہوا تھا آپ کو ہانگ دماغ ٹھیک لگایا اس کا برم چڑھ گیا اس نے تین جگہ دوپریشن کیا وہ یہ مدد کرتا ہے وہ یہ مدد کرتا ہے یہ روزہ تھا اس میں تھوڑا لوکا نے دیفتر دیتا وہ کوئی مدد ہے وہ کوئی مدد کرتا ہے وہ کوئی مدد کرتا ہے اب آپ کیا چاہتے ہو اب آپ کیا چاہتے ہو جو تمہاری مرضی ہے جنیا پو بہلے ہی کہاں یہ نہیں ہوتا ہے لوگ ان سے کیا چاہتے ہو آپ لوگ آپ کی مدد کرتا ہے جو دیتے ہم کیا بولے گا جیتے ہیں ہم پیاسہ دیو جاوہ چیز دیو جو اپنی مرضی ہے چلو ٹھیک ہے نام ہے اخترامد خان میں رکھ برا میں رہتا ہوں میں جب بارہ سانگھا تھا مزدوری گئے گیا وہاں پیڑ بے گئے گیا تب سے میری ٹانگیں بیٹھ کی میں ابھی چال نہیں سکتا ہوں خود میری ماں بھی نوتوان ہے بھائی بھی مینٹن ہے بہن بھی ہماری مرکتا ہوں میں جائے گا نوتوان اور آپ کی والد؟ باہن میں بچ میں نہیں گزر گیا دو تین سانگہ تھا کمائی کا ذریعہ کہاں سے ہوتا ہے کچھ نہیں ہے ہم گوگ دیتے ہیں میں ربزان میں اسی بیٹے ہیں پر ہی اور کچھ کچھ نہیں ہے سیدھے اب ایسے بولو کہ اب تمام لوگوں سے یہ نہیں بولے گا یہ چیز وہ آپ بعد میں اس پر مینچن کرو نہیں نہیں یہ نہیں بولے گا کیونکہ یہ بول نہیں پائے گا اگر یہ بول پاتا نا میں اب کو ایک بات داؤ ان کی تریجڈی یہ ہے کہ یہ ایم شنطمن ہو مرن ان پوٹ کیا ہے